بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تحریک لبیق پاکستان کی مجلس شورا کا اجلاس ہوا جس میں سیاسی صورتحال کو دنظر رکھتے ہوئے یہ اعلامیاں جاری کیا جا رہا ہے آئین پاکستان لا زوال قربانیوں کا نتیجہ ہے آئین پاکستان کو منسوخ کرنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گئے پاکستان میں جاری شدید آئینی اور سیاسی بہران میں سابقہ حکومت یعنی تحریک انصاف اور اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹری جن تینوں کے ہاتھ ہمارے رہو سے رنگے ہوئے ہیں ہم ان کی راؤنت کو خاک ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ مقافات عمل ہے کہ فیراؤن کے لہجے میں بولنے والے آج بھاگتے پھر رہے ہیں یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ آئین پاکستان جو ہماری دینی شخصی اور سیاسی آزادیوں کی زمانت دیتا ہے تحریک لبائک پاکستان کو اس آئین کے سمراز سے ہمیشہ محروم رکھا گیا اگر آئین پر عمل ہوتا تو ہمارے مطالبات ریاست پاکستان کے مطالبات قرار پاتے ہمارے جگر کے ٹکڑے چھلنی نہ کیے جاتے لیکن اس ساری صورتحال پر پاکستان کے دینی طبقات اور ناموسی رسالت و ختم نبوت کی محافظ جماعت تحریک لبائک پاکستان خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی خاص طور پر جب ہم آئین پاکستان کے خالق اور روح روان امام الشاہ حمن نورانی صدیقی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ماہ کے فکری وارث بھی ہیں آئین سے اس خلوار کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر اس روایت کو آئی تصمیم کر لیا گیا تو کل کسی بھی غیر مسلم کو آئین سے کھلم کھلا بغاوت کرتے ہوئے وزیر آزم اور صدر مملکت صرف ایک سپیکر کی رولنگ پر لگایا جا سکے گا آئین میں موجود مسلمان کی تعریف اور قادیانیت کے آقائد کی روکتام پر ایک بڑا سوالیاں نشان لگ سکتا ہے کیا ناموسی رسالت جو ہمارے آقائد کا ریڈ زون ہے دو سب چانوے سی پر ہم ممکنہ سمجھوتا برداشت کر لیں صدارتی نظام کے شوشے کے پیچھے بھی قادیانی اور اسلام دشمن لابی ہی سرگرمی عمل ہے جو ہمارے آئین سے اسلام کو نکال پھینکنا چاہتے ہیں ہمارا آئین ہمارے دینی اکتار کا محافظ ہے تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کسی چھیڑ چھار پر ویسے ہی رد عمل دے گی جیسے الیکشن فاند نے ترمیم پر ہم نے فیضاباد پر دھنا دیا اور حکومت کو ناگرگرنا پڑا ہم پاکستان کی عدریہ سے استعداہ کرتے ہیں کہ عمران خان آئین کو لپیٹنے کی سازش کر رہا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں کیونکہ آئین پاکستان کو ختم کرنا دراصل قادیانوں کا ایک پرانا خواب ہے جس کے پیچھے اسلام اور پاکستان کی تمام دشمن قوتیں اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اکٹھی ہو چکی زندہ بات زندہ بات زندہ بات فقت کرو